اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی نیوز میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارہ انساری یہاں شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز اپوزیشن کے شدید شور شہرابے میں منی بجٹ پیس و ٹیلرز ہوں یا پرچوم کی سطح پر فروغ ہونے والی ارشیہ تقریباً سب چیزوں پر سیلز ٹیکس سترہ فیصد ہوگا درامدی مشینری پر ٹیکس چھوٹ واپس دواعوں کے لیے خانمال امپورٹڈ فارمولا دودھ، فلیورڈ ملک، ساشے میں فروغ ہونے والی اشیہ ماچز، پیکنگ میں مسالے، دہی، پنیر، مکھن، دیسی گھی، بالائی، کھانے پینے کے درامدی چیزیں برینڈڈ فوڈ آئیٹم سب مہنگے ہوں گے فلار ملز پر بھی دس فیصد ٹیکس لگے گا کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ اور موبائل فون پالز بھی مہنگی ہوں گی احوام پر صرف دو عرب روپے کے بوجھ سے کون سا طوفان آ جائے گا نالیاتی زمنی بل 343 عرب روپے کی ٹیکس چھوٹ پر نظرسانی کی گئی صرف لکجری آئیٹمز پر ٹیکس لگائے گئے درامدی اشیاء استعمال نہ کرنے والے غریب پر کیا اثر پڑے گا وزیر خزانہ شاکت ترین کی پریس کانفرنس بولے ایسا نہیں کہ ہم نے اسٹیٹ بینک کو بیش دیا مرکزی بینک قائمہ کمیٹیوں کو جواب دے ہوگا آئی ایم ایف چاہتا تھا اسٹیٹ بینک جواب دے نہ ہو ہم نے مطالبہ نہیں مانا امریکہ میں مہنگائی ایک سے چھے اشاریہ آٹھ فیصد ہو گئی ہمارے ملک میں شرح گیارہ فیصد ہے امریکی صدر فیل ہوگا تو میں بھی فیل ہو جاؤں گا وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ عوام پر زیادہ دباؤ نہ پڑے اوپوزیشن کو چاہیے کہ دلیل سے بات کریں مینی بجٹ میں درامدی موبائل فون پر سترہ فیصد اضافی ٹیکس گاڑیاں بھی مہنگی ہوں گی ہزار سی سی سے زائد کی گاڑیوں پر ایک سائز ڈیوٹی بڑھائی جائے گی سونا چاندی بیکری ریسٹرانٹ اور فوڈ چین پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس لاگو ہوگا کیٹررز بھوٹرز اور بڑے ریسٹرانٹ پر ساڑھے ساتھ فیصد ٹیکس اور سترہ فیصد سیل ٹیکس ہوگا غیر ملکی سرکاری تحفوں اور اتیار قدرتی آفات کے لیے مالی امداد پوسٹ کے ذریعے پیکٹ ارسال آئل سیٹ کی درامت ذرائی بیچ پودوں آلات اور کیمیکل پاور مائننگ ڈیری پورٹری سیکٹر کی مشینری بیکٹریوں سائیکلوں کی قیمت بڑھے گی غیر ملکی ٹی وی سیریلز اور ڈرامو پر ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی وہمی اسمبلی میں منی بجٹ پیش کیے جانے کے دوران ہنگامہ پی پی کی شگفتہ جمانی نے تحریک انصاف کی غزالہ سیفی کو دھپر جڑ دیا دونوں میمبران نے ایک دوسرے کو دھکے بھی دیئے فواد چودری موبائل پر ویڈیو بناتے رہے شگفتہ جمانی نے میرا ہاتھ مروڑا جس سے انگلی فریکچر ہو گئی غزالہ سیفی کا الزام ایوان میں آپوزیشن کا ہنگامہ شہباب شریف اور بلاول بھٹو غیر حاضر اوپوزیشن ارکان کا وزیر خزانہ شاکت ترین کا گھیراؤ اسپیکر ڈائس کے سامنے نعرے بازی ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے کہ نعرے بلند آپ جو ہے سٹیٹ بینک کا کنٹرول جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں پاکستان کو سرنڈر نہ کرے پاکستان کی خودمختاری کو خدا کے لیے پاکستان کو نہ بیچیں سٹیٹ بینک کا کنٹرول آئی ایم ایف کو دیا جا رہا ہے خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو نہ بیجیں آپ موشی طور پر ہمیں غلام کر رہے ہیں لیگی رہنما خواجہ عاصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا آپ نے تین سال لوٹ مار کی بولنے کا حق تو دیں بائیس کروڑ عبام کی زبان بول رہا ہوں میری آواز بند مت کریں وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا آپوزیشن نے ایک توفان کھڑا کیا ہوا تھا کہ حکومت گر گئی جو اسمبلی میں اپنے لوگ کھڑے نہیں کر سکتے وہ حکومت کیا گرائیں گے آپوزیشن ارکان کو ایک سپائٹ سیاستداد قرار دے دیا بولے ہم کرونا پر کام کرتے ہیں تو دنیا ہماری تعریف کرتی ہے وزیر آزم کی اتحادی جماعتوں کے پارلمانی راہنماؤں سے ملاقات ایم کیو ایم کے منی بجٹ پر شدید تحفظات رکن قومی اسمبلی کشور زہرہ نے کہا تین سال وفاقی حکومت کا بھرپور ساتھ دیا موجودہ مہنگائی سے پریشان عوام ہم سے سوال کر رہے ہیں منی بجٹ کے حوالے سے بھی عوام میں شدید استراب ہے منی بجٹ کے حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا وزیر آزم نے اتحادی جماعت کے تحفظات پر کمیٹی قائم کر دی ہر تیم میرے کے بعد اب حکومت مشکل میں ہے کل مشکل میں ہے آ جا رہا ہے کل آ رہا ہے یہ جب پہلے گیا تھا نا سعودی ریبیا تب بھی ہم سنتے تھے اب آ رہا ہے کل آ رہا ہے جب تک کچھ سمجھوتا ہے شہباز شریف کی تقریر نہیں ہوتی اس کی جاب اپلیکیشن ہوتی ہے شہباز شریف کی تقریر جاب اپلیکیشن ہوتی ہے نواز شریف سعودی عرب گئے تو بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ آ رہا ہے آ رہا ہے جب تک سمجھوتا نہیں ہو گیا یہی سنتے رہے وزیر آزم عمران خان کا پالے منٹ میں صحافی کے سوالوں کا جواب کہا ہر تین ماہ بعد کہا جاتا ہے حکومت مشکل میں ہے پالے مالی پارٹی اور اتحادیوں کے ازلاس میں وزیر آزم نے کہا سٹیٹ بینک کی خود مختاری ہمارے منشور میں تھی سٹیٹ بینک کے بورٹ کو خود تائنات کروں گا دو سے تین مہینے میں مہنگائی نیچے جانا شروع ہو جائے گی مسائل پر قابو پالیں گے وزیر آزم نے ایکانومیز میگزین کی ریپورٹ بھی ازلاف میں پیش کی عمران خان کی گفتگو میں شہباد شریف کا خوف بول رہا ہے ترجمان اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان کہتے ہیں آٹری ایس کے ذریعے آنے والوں کو نوکری جانے کا خطرہ رہتا ہے شہباد شریف جب بھی عوام کے پاس گئے سرخ روح ہوئے ترجمان نون لیگ مریم اور انگزیب کہتی ہیں منی بجٹ کے بعد تنخواہ دار طبقہ زندہ نہیں رہ سکے گا اس ظلم کا بھرپور مقابلہ کریں گے حکومتی ارکان اور اتحادی ظلم کو ووٹ دینا نہیں چاہتے حکومت نے منی بجٹ پیش نہیں کیا چند چیزوں پر ٹیکس چھوٹ ختم کی سابق چیرمن ایف بی آر شبر زیدی کی پروگرام دا ریپورٹرز میں گفتگو کہا حکومت نے لیکچوری آئیٹمز پر ٹیکس چھوٹ ختم کی عام آدمی متاثر نہیں ہوگا دوائیں بھی سستی ہوں گی آپوزیشن بلا وجہ شور مچا رہی ہے چیلنج کرتا ہوں آپوزیشن کو نہیں پتا کس چیز پر ٹیکس چھوٹ ختم کی گئی عمران خان کو بھی مشورہ دیتا ہوں تبدیلی لانے کے دعوے نہ کریں سند میں گندم کھانے والے چوہوں کو پکڑا تو بیس ارب کی ریکاوری ہوئی چیرمن نیب جعوید اقبال کہتے ہیں چار سال میں ریکارڈ وصولیاں کی مہم چلائی گئی کہ پانچ سو اکتالیس ارب کہاں گئے نیب نے کچھ ڈاریکٹ اور کچھ انڈاریکٹ وصولیاں کی ہیں سارا ریکارڈ موجود ہے سندھ کابینہ کا آصف زنداری کے قریبی دوست ڈاکٹر آسم کو سبائی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا چیرمن بنانے کا فیصلہ ڈاکٹر آسم سندھ کی جامعات کے وی سی مقرر کرنے والی سرچ کمیٹی کے سیبرہ بھی ہوں گے ڈاکٹر آسم خود ایک ماریکل یونیورسٹی کے وائس چانسر ہیں ترجمان سندھ حکومت کا کہنا ہے سبائی کابینہ نے سرچ کمیٹی ایک دوہزار اکیس منظور کر کے سندھ اسمبلی کو بھیج دیا اختیارات سے تجاوز کا کیس گرفتار ڈی جی کے ڈی اے آصف میمن سمیت دو ملزمان سٹی کورٹ میں پیش اینٹی کرپشن کے تفتیشی افسر کی عدالت سے ریمانٹ کی استعداہ پر فیصلہ محفوظ جج نے ریمانٹس دیئے ایسی کیا جلدی تھی کہ رات کو گرفتاری کی کرپشن ختم کرنی ہے تو اس جن سیکیٹریٹ کو بند کر دیں ملزمان کا حدکڑیاں لگوانے سے صاف انکار آصف میمن انٹی کرپشن پولس سے بولے آپ مجھے حدکڑیاں نہیں لگا سکتے آپ نے گرفتار ہی غیر قانونی طریقے سے کیا نسلہ ٹاور کے اس کی تحقیقات میں مزید انکشافات بورڈ آف ریونیو ریجسٹریشن ونگ بھی جالسازی میں ملوث نکلا ذرائع کے مطابق ریجسٹریشن ونگ نے مبینہ طور پر دو کروڑ سے زائد بھتہ لے کر سب لیس جاری کی فی فلیٹ پانچ لاکھ لیے گئے ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیر عملہ ہمارے ہیروز ہیں چالنجز کے باوجود کروڑا میں ڈاکٹرز اور عملے نے عوام کی خدمت کی قوم ڈاکٹرز اور پیرامیٹکز کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے آرمی چیف کا کالج آف فیزیشنز انڈ سرجنز پاکستان کے چونوے کانوکیشن سے خطاب جنرل کمرشاوید باجبہ نے کامیاب گیجوئیٹس کو ڈگریوں اور میڈلز سے نوازا کالج کے ڈاکٹرز اور فیزیشنز کے حوالے سے کردار کو سراہا کرونا وبا میں میڈیکل کمیونٹی کے صفحے اول کردار کو بھی سراہا کہا آرمی میڈیکل کور کی قومی ہیلتھ کیر سسٹم میں اہم خدمات ہیں آرمی چیف کو سی پی ایس پی کی ازاسی فیلوشپ سے بھی نوازا گیا اومیکرون وائرس نے خطرے کی گھنٹی بچا دی دنیا بھر میں کرونا وائرس کا سنامی آ سکتا ہے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا ان سی او سی کی عوام سے مکمل ویکسینیشن کی اپی سعودی عرب میں پابندیاں پھر سے سخت مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں سماجی فاصلے پر عمل درامت شروع برطانیہ میں ایک دن میں ریکارڈ ایک لاکھ تیراسی ہزار کیس رپورٹ امریکہ میں دو لاکھ سرسٹھ ہزار فرانس میں دو لاکھ آٹھ ہزار اور اسپین میں ایک لاکھ افراد میں وائرس کی تصدیق ایس آئی نہیں رہی برکل بھائی صبح سے لکنیوں میں پکاتے ہیں صبح بچے بیٹھے رہتے ہیں ایس آئی نہیں رہی گھنٹے کے لیے آتی ہوگی تین بجے چار بجے بڑھنا تین چار بجے کیا اٹھ کے بگایا گیس بھی نہیں ہوتی پریشانی ہوتی ہے صبح ناشتہ نکل سکتے صبح سے جاتے ہیں شام تک بھوکے رہتے ہیں بزاہ سے کھان نہیں سکتے اتنی مگیای ہے صبح شام گیس غائب رہتی ہے ناشتہ وقت پر بنتا ہے نہ کھانا گیس لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن کر دی شہری پھٹ پڑے کہتے ہیں اب برداشت نہیں ہوتا حکومت گیس کا مسئلہ حل کرے سندھ کے نون ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیس کی فراہمی میں وفاقی حکومت کی ادم دلچسپی وفاق اوگرہ اور مشترکہ مفادات پانسل نے سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع نہ کرایا عدالت نے ایس ایس جی سی کی حکم امتناہ میں تنمیم کی استعداد مسترد کر دی کاراچی میں ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے شہری کا قتل ملیش سٹی پولس نے چودہ سال کے دو ملزمان کو دھر لیا دیگر دو کی تلاش جاری گرفتار ملزم فازل علی نے قمر رضا پر گولی چلائی پولس کے مطابق نوجوانوں نے سنسنی خیز ویڈیو بنانے کے لیے موامر شخص کو گولی ماری کوئٹا ویڈیو سکینڈل کی فورنسک ریپورٹ پولس کو محصول بچوں کی ویڈیو کی موجودگی کا بھی انکشاف ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی ڈی آئی جی کا کہنا ہے متاثرہ خواتین دباؤں میں آ کر کیس واپس بھی لیں تبدی ملزمان کا بچنا مشکل ہے ہدایت کے تیسرے ساتھی شانی کی کراسی میں موجودگی کی اطلاع ہے مراد علی شاہ صاحب آپ آئے بڑے بڑے دعوے کی آپ نے اگر آپ نے ہمارے انصاف دلانے میں کوئی کوشش نہیں کی جو آپ کے پولٹی کے تھے آپ نے ان کو وہیں بٹھا گئے رکھا ابھی تک کوئی ان کو سیٹ سے نہیں نکالا مراد علی شاہ نے انصاف کی اقین دہانی کرائی مگر اب تک کچھ نہیں کیا ایم این اے جام عبدالکریم ڈیل کرنا چاہتا ہے حامیوں کو بھیج کر دباؤ ڈالا جا رہا ہے شوہر کی لاش کا سودا نہیں کریں گے ناظم جوکیوں کی بیوہ کہتی ہیں ماف نہیں کریں گے ہر فورم پر مقدمہ لڑیں گے ناظم جوکیوں کے قتل کی تحقیقات مکمل نہ ہو سکیں تفتیشی افسر حتمی چالان جمع کرانے میں ناکام عدالت کا اظہار برہمی دس دن کی آخری محلت دے دی پولس نے ایم پی اے جام اویس کو ہدکڑی لگائے بغیر عدالت میں پیش کیا ہر مین قتل کیس پولس نے ڈکیٹی میں ملوث تمام ملزمان کی تصاویر حاصل کر لی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ملزمان کا تعلق انجون سن سے تھا ڈکیٹیوں کے لیے کراچی آئے ناظم آباد نے مکان کرائے پر لے رکھا تھا گرفتار ملزم پیار علی کا بیان اے آ وائی نیوز کو محصول بتایا شہر میں صرف میڈیکل سٹورز کو نشانہ بناتے ہیں گلشن، سفورہ، ملیر، نیو کراچی، گولیمار، ناغن میں بھی وارداتیں کی اے وی ایل سی اہل کار اور ٹرافک پولس افسر کا بیٹا کار چور نکلے اے وی ایل سی نے اپنے اہل کار سمیت چار ملزمان کو گرفتار کر لیا چوری کی آٹھ کاریں اور تین موٹر سائکلیں برامت گرفتار ملزم ناصر اباز اے وی ایل سی میں ہیڈ کانسٹیبل ہے ملزمان کراچی کے مختلف علاقوں سے کاریں چوری کرتے تھے مقفوضہ کشمیر میں بھارٹی ریاستی دہشتگردی کعویز فورسز نے زلہ اسلام آباد میں مزید تین کشمیریوں کو شہید کر دیا نوجوانوں کو نام نہات سرچ آپریشن کی آر میں نشانہ بنایا گیا چوبیس گھنٹے میں شہادتوں کی تعداد اچھے ہو گئی مفاقی وزیر مراد سعید نے قرآکرم ہائیوے پر بنی دستاویزی فلم کا ٹیزر شیئر کر دیا کہتے ہیں دستاویزی فلم قوم کے عظم کی کہانی ہے فلم آٹھویں اجیوے کو عملی جامع پہنانے کو خراج تحسین پیش کرتی ہے دستاویزی فلم یکم جنوری کو سرکاری ٹی وی پر نشر کی جائے گی ونڈے میں سال کا بہترین کھلاری کون ہوگا آئیسی نے ونڈے پلیئر آف دا ائر کے لیے ناموں کو شاٹ لس کر لیا پاکستانی ٹیم کے قپتان بابر آزم کا نام بھی شامل بنگلہ دیش جنوبی آفریقہ اور آئرلنڈ کا ایک کھلاری شامل انڈر نائنٹین ایشیا کپ پہلے سیمی فائنل میں سری لنکا نے پاکستان کو بائیس رنز سے ہرا کر فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا پاکستان ایک سو اور تالیس رنز کے تاکم میں ایک سو پتسس رنز پر ڈھیر دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے بنگلہ دیش کو سکرس دے کر فائنل کا ٹکٹ کٹ والیا فائنل کل کھیلا جائے گا اس کے بعد پاکستان کب یا وائٹ بالگر میں بات کرتا ہوں تو کافی چیزیں وہاں پہ آپ کو ڈیٹرمن ہوتی بھی نظر آئیں گی نوٹ اونلی دیس دو اور بھی کچھ پلیز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں لگا کہ وہاں کی کنڈیشنز کے لحاظ سے شاید وہاں پہ اتنے سکسیسفل نہیں رہیں گے ہم دوسرے آپشنز پہ جا سکتے ہیں پی ایسے ل بہت سے کھلاڑیوں کا مستقبل تیہ کرے گی پی سی بی کے چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے تین سابق کپتانوں سفراز احمد شویب ملک اور محمد حفیظ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہا کہ اگلے ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے اب آگے دیکھنے کا وقت ہے میں ڈمی نہیں با اختیار شیف سیلیکٹر ہوں اور متحدہ عرب امراض میں دس گرام سونا دو ہزار ایک سو پینٹیس درہم کا ہو گیا ایک گرام سونا دو سو تیرہ اور ایک میلی گرام سونا اکیس فلز کا ہے خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوسوک ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر سب سے بڑی نیوز